امام علی علیہ السلام کا مکتوب نمبر سکس ہے کہ امام نے یہ خط معاویہ بن سفیان حاکم شام کی طرف لکھا امام نے تقاضی کیا کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں اب میری بیعت کرو تو اس نے انکار کیا بہانے تراشے تو امام نے حجت تمام کی بس اس نے عذر تراشا کہ یہ بیعت عمومی نہیں تھی یہ انتخاب عمومی نہیں ہوا یہ بیعت عمومی انتخاب سے نہیں ہوئی اور اپنی خلافت کو حاکم شام نے صحیح قرار دیا امام کی بیعت کا انکار کر دیا کہا کہ یہ بیعت عمومی نہیں ہے عمومی انتخاب سے نہیں ہوئی ٹھیک جس طرح پہلے والے خلیفوں کی کی گئی تھی بس یہ بہانہ تراشا اس بنا پر مخالفت کی یہاں کہا کہ الزام لگایا امام علی پہ دوسرا بہانہ یہ تراشا ایک تو کہا کہ پہلے والوں کے لئے شورا تھی تو آپ کے لئے کوئی شورا نہیں بیٹھی شورا نہیں بیٹھی کہ شورا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ بھی دوسرا بہانہ تیسرا بہانہ کہ خلیفہ سوہم کے قتل میں ماذا اللہ ماذا اللہ امام علی پہ الزام لگایا کہ خلیفہ سوہم کے قتل میں آپ ملوث ہیں ٹھیک یہ چیزیں ہیں یہ بہانے تراشے کہ امام کی بیعت نہ کرے امام کی بیعت نہ کرے امام نے جوابات دیئے امام نے جوابات دیئے امام نے کہا کہ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس قوم نے بیعت کی تھی پہلے والے خلیفوں کی خلیفہ اول کی دوہم کی سوہم کی اسی طرح میری بیعت کی ہے اسی بنا پر میری بیعت کی میں نے اپنی شرائط رکھی ہیں ان کے سامنے کہ یہ یہ میں کروں گا تو تب انہوں نے بیعت کی جن لوگوں نے پہلے والے خلیفوں کی بیعت کی اسی طرح انہوں نے میری بیعت کی میں نے بھی شرائط رکھی ہے کہ میں اپنی خلافت میں یہ کروں گا ٹھیک فَلَمْ يَكُنْ لِشَّاہِدَنِيَقْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبَنِيُّرُدْ پس جو اس بنا پر نہ وہ حاضر ہیں کہ مخالفت کریں کوئی مخالفت کرنے کے لئے حاضر نہیں تھا سب نے بیعت کی میری نہ کوئی گائد تھا تاکہ رد کرے بہانہ بنایے کہ میں حاضر نہیں تھا ساروں نے میری بیعت کی ساروں نے بیعت کی کسی کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کسی کے پاس کوئی عذر نہیں تھا پس حاکم شام اول تو گدیر کا انکار کرتا تھا خلیفہ بلافصل امام کو نہیں مانتا تھا دومم خلیفہ چہارم بھی نہیں مانتا تھا یہ مشکل پس پہلے والے خلیفہ کی بیعت کو قبول کرتا تھا لیکن امام علیہ السلام کی جو بیعت کی گئی اس کو قبول نہیں کرتا تھا اور امام نے کہا شورا کا فقط اکتیار مہاجرین اور انسار کو ہے وہ اگر کسی پر اتفاہ کر لیں تو اس سے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھ جائے گی میری بیعت تو مہاجرین اور انسار نے کی ہے مہاجرین اور انسار نے کی ہے اس وقت شورا کو قبول کرنے والے تم تھے پہلے والے خلیفوں کی نسبت تم نے شورا کو قبول کیا میرے لئے یہ مہاجرین اور انسار جو کٹھے ہوئے انہوں نے بیعت کی اس کو تم کیوں نہیں قبول کر رہے اس شورا میں اگر مہاجرین اور انسار تھے انہوں نے جس خلیفے کے حق میں ووٹ دیا تم نے قبول کیا لیکن ان مہاجرین اور انسار نے جب میری بیعت کی تو تم کیوں نہیں قبول کر رہے تم کیوں نہیں قبول کر رہے اس میری بیعت مہاجرین نے بھی کی انسار نے بھی کی اب جو کوئی بھی اس کی شخصیت پر اعتراض کرے یا بدد اکتیار کرے کہ بدد اکتیار کر کے اپنے آپ کو خلیفہ مان رہے تم اپنے آپ کو خلیفہ مان رہے تم میری شخصیت پر اعتراض کر رہے تو خود کو خلیفہ قرار دے بدد قرار دیتے ہوئے الگ ہو جائے بیعت سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اس کی طرف واپس لائیں یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اسے واپس لائیں جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے جو منحرف ہوا اسے واپس لائیں ان امت کی ذمہ داری ہے بس اگر انکار کرے تو اسے لڑیں اس سے جنگ کریں کیونکہ وہ مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر چلا گیا ہے اور فساد کی وجہ بن رہا ہے فساد کی وجہ بن رہا ہے اور جدھر سے وہ پھرا ہے اللہ بھی اسے حکم دیتا ہے کہ حق کی جانب لوٹ کراؤ اللہ کا حکم ہے کیونکہ اب خلافت حق کے پاس آئی ہے حق کے پاس آئی ہے اب جو الزام لگایا حاکم شاہ معاویہ ابن ابو سفیان نے کہ آپ خلیفہ سوم کے قتل میں ملوث ہیں امام اس کی دلیل دے رہے ہیں محضر اللہ کہ میری جان کی قسم اے معاویہ ابن ابو سفیان اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر اکل سے نگاہ کرو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے خلیفہ سوم کے خون سے بریوزمہ پاؤگے تم اگر خواہشات نفسانی کی پیروینا کرو اگر تمہیں کرسی کی لالچ نہیں ہے تو دیکھو سوچو تو مجھے بریوزمہ پاؤگے کہ میں کوئی ملوث نہیں ہوں تم خود ہی اطراف کرو گے کہ میں ملوث نہیں ہوں خلیفہ سوم کے قتل میں اس کے باوجود مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں بس تم لالچی ہو کرسی کے تم لالچی ہو حکومت کے بس انسان اگر خواہشات نفسانی کا کہ گالب آجائے انسان کے اوپر اکل اکل پر امیر ہو جائیں خواہشات نفسانی اکل اسیر ہو جائے تو ایسی بات سوچ سکتا ہے امام نے کہا ایسی بات سوچ سکتا ہے مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو حاکم شام کی سرکشی کا ایک بہانہ جس کا امام نے یہ جواب دیا بس امام نے اس خط میں جواب دیئے جو عذر اور تراشے اس نے اول کے عمومی انتخاب سے نہیں ہوا امام نے کہا سب حاضر ہوئے میری بیعت کے لئے سب حاضر ہوئے عمومی انتخابات تھے اگر تم بہانہ بناو پہلے والوں کے لئے شورہ بیٹھی تھی تو شورہ میں کون لوگ موجود تھے شورہ میں موجود تھے مہاجرین اور انصار وہ مہاجرین اور انصار مہاجرین اور انصار نے میری بیعت کی اگر تم الزام لگا رہے ہو کہ میں ماذا اللہ ماذا اللہ خلیفہ سوم کا قاتل ہوں اس وجہ سے تم میری بیعت نہیں کر رہے تو پھر سن لو اگر تم خواہشاتِ نفثانی کے اسیر نہیں ہوں اکل اگر تمہاری امیر بن جائے تو تم مجھے بریوزمہ پاؤگے تم جانتے ہو کہ میں بریوزمہ ہوں میں خلیفہ سوم کے خون میں ملوث نہیں ہوں بس معلوم ہوتا ہے کہ تم لالچی بن چکے ہو کرسی کے تم خواہشاتِ نفثانی کے اسیر ہو چکے ہو اس وجہ سے مجھ پہ الزام لگا رہے ہو بہانہ تراج کر رہے ہو بیعت نہ کرنے کا بس امام نے اس خط میں دلائل دی ہیں کہ تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تم بیعت نہ کرے میری بس تم میری بیعت کرو اگر تم بیعت نہیں کرو گے اور راستہ اپنا ہو گے تو جنگ کی گنجائش تمہارے ساتھ کہ امت پر ذمہ داری ہے کہ تم سے لڑے کیونکہ تم ایک نیا راستہ تلاش کر رہے ہو اور فتنہ ڈالو گے فساد ڈال رہے ہو اس امت میں صل اللہ علیہ محمد اہل بیعتِ تیبین التاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد بise کے نو وقت